نیز والی میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں محمد قمر خان ہے جس طرح دیکھا جائے کورونا وائرس کی اس گم پھیر لڑائی میں سرکار لگتار قدم اٹھاتی دکھائی دے رہی ہے چاہے کہ اندر سرکار کی بات ہو یا پھر راجی سرکاروں کی بات ہو الگ الگ اس طرح پر کنڈیشن کے حساب سے جس طرح کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے اس حساب سے اس حساب سے آدیش جاری لگتار کیے جارہے ہیں مہتر پردیش کی اس تھیتی کو لے کر بات کی جائے تو یہاں پر بھی کورونا پوزیٹیف مریضوں کا آنکھ لہا پڑھتا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ جس طرح دیکھا جائے تھے اس کورونا سنکرم کی لڑائی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں سیاسی نظریہ بھی سامنے آنے لگا ہے ساماج وادی پارٹی کے راست شکلش یادوں نے بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے یوگی آدیتنات کو آڑا ہاتھوں لیا ہے جانچ کٹ کو لے کر جس طرح سے انہوں نے نشانہ سادھا وہیں اس کے علاوہ بات کی جائے یہ ادھیکاریوں کو نردیش دینے کو لے کر تو یوگی آدیتنات لگتار بیٹھا کرنے کے بعد ادھیکاریوں کو دشاہ نردیش جاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں مدرپردیش کے آگرہ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہاتھ سپورٹس بنائے گئے تھے ان کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے لگتار کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں لاک ٹاؤن کا پالن کرانے کی بھی بار بار اپیر کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے اور پلیس کرمی کچھ شہطروں سے یہ بھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پلیس کرمیوں پر جو ہے لوگوں نے حملہ کیا ہے جس میں پلیس کرمی کھائے لوگ آئے حالانکہ کچھ جگہوں پر جانچ کٹ کے ساتھ پلیس کرمی اور دوسرا سٹاف پہنچا ہوا تھا لیکن وہاں پر گام والوں نے ان کو گھسنے نہیں دیا باوجود اس کے جس طرح دیکھا جائے استطیق کافی گمبر ہوتی دکھائی تھی اور لوگوں نے پلیس کرمیوں پر حملہ کر دیا ہے حالانکہ تبردیش کے کئی شہطروں سے اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہازی کی بات ہو یا پھر آگرہ کی بات ہو جہازی میں بھی پلیس کرمیوں پر جو ہے حملہ کیا گیا اور آگرہ میں مریضوں کی سنکھیہ میں اضافہ ہونے کی بات لگتار سامنے ہوتی نظر آ رہی ہے لگنوں کی بات کی جائے تو کرونا کے سب سپڑے ہارٹ سپارٹ بنے کے انتھانہ شہطر میں بدوار کی دوپیر لاکڈاؤن توڑتے ہوئے پندرہ سے بیس یوپاؤں کو اٹھانے کے دوران لوگوں نے پولیس پر حملہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں اور اس بیچ اس لیتی کافی گمبر ہوتی دکھائی دی اس میں ایک سپائی کو گمبر چوٹے بھی لگی ہیں سوچنا ملتے ہی پولیس فورس حملہ وروں کو خدیر نے پہنچی اسپیکٹر کینٹ نے اسطحانی پارشت کو بلا کر اور لوگوں کو گھر میں واپس جانے کی اپیل کر آئی اور تناو کو دیکھتے ہوئے پولیس بل موقع پر تینات کیا گیا ہے لکھنوں میں ایک سوکیسی سنکرمی تھے ان میں نواسی مریض اسی شہطر کے بتائے جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں علی گر میں بھی کچھ ایسی تصویر نکل کر سامنا ہے جہاں پولیس کرمی اور پرشاسنک ٹیم پر جو ہے لوگوں نے حملہ کیا ہے یہاں پر بھی لوگ زخمی ہوتے دکھائی دیئے لوگوں کے سمزائش دینے ٹیم پہنچتی حالاکہ کچھ تتو ایسے ہیں جو کسی بھی طرح کی اپیل ہدایت کو ماننے کو تیار نہیں ہے اتر پردیش کے علی گر کے لاغ ٹاؤن کے دوران مارکٹ بن کر آنے گئے پولیس پر لوگوں نے پتھراؤ کر دیا ہے اور سیدھے رکھ کریں گا ماساز جڑکا ہے لکھنوں سے آرسی بھڑ ساہو اسٹیٹ ایڈیٹر بھڑ ساہب سے جانیں گے اتر پردیش کے سیدھے کیا کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے بھڑ جی اس طرح دیکھا جائے لگتار خبر کرونا پوزیٹو ماریزوں کی نکل کر سامنے آ رہی ہیں آگرہ کے ہاؤٹ سپاٹ میں بھی جو ہے ان کی سنکھیا میں لگتار بڑھوتری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو جہاسی سے بھی لگتار خبریں نکل رہی ہیں اتر پردیش کی استیتیو کے لے کر بات کی جائے خاص کر کہ اس شہطر کی نویڈا کو لے کر بات کی جائے جو کہ دل شہطر سے لگا ہوا یہاں پر بھی کورونا پوزیٹو ماریزوں کو لے کر خبریں سامنے آ رہی ہیں تو آل آور اتر پردیش میں کس طرح کی استیتی فیلارہ بھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہمارے پہلے اتر پردیش کی استیتی کو سمجھنا ہوگا کہ چودہ سو بارہ کل کیس ہیں جس چودہ سو بارہوں میں ایک سو پیسٹھ کیس تقریباً ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں اور بارہ سو چھپیس کیس ایکٹیو ہیں 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ ہے اتر پردیش کا اوبارہ سینے طور پر لگاتار سرکار کوشش کر رہی ہے ہارٹ سپارک نویڈا گاجی آباد سہارنپور لکھنو آگرہ ساملی یہ جو شہر ہیں یہ میرٹ ان جگہوں پر یہ ہارٹ سپارک چھتر بھوسیت کر کے جو چین ہے COVID-19 کی اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ہارٹ سپارک چھتر کو اگر ہم سینے ٹائز کر کے وہاں کرونا پاسٹر کے جو سندید ہیں ان کو ڈائیگنوز کر کے آئیسولیشن میں اگر ہم کرا لیتے ہیں تو اس چین کو روکی جا سکتے ہیں یہ اتر پردیش سرکار کی کوشش ہے اب وہ انفائی سٹیکچر پر اتنا زیادہ دھیان نہیں لگا پا رہی ہے جیسے مریض کو روکنے کے لیے بیماری کو فائلے میں اس کو لے کر یہ کوشش کر کیونکہ انفائی سٹیکچر میں چاہے پی پی کٹ کی بات ہو چاہے ریپٹ ٹیسٹ کی بات ہو یا نائنٹی پائی مارکس کی بات ہو ویٹی لیٹر کی بات ہو اس کو آنے میں سمیہ لگے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا اب اس اسٹیکی میں دیرے دیرے اس کی یہ کوشش ہے کہ لاک ٹاؤن لوگوں کو رکھ کے ان جگہوں کو ہاتھ سپاٹ گھوسیت کر کے جہاں کرونا پاسٹیپ کے کیس پائے گئے ہیں پوری طرح سے جو ہے کہیں میں کہیں ان سین کو کٹا جائے اور اس میں کچھ حد تک اتر پدیس سرکار سفلتا پائی ہے کیونکہ اتر پدیس میں جو پچھتر جلے ہیں اس میں تقریباً دس جلے وہ کرونا پاسٹیپ سے مکت ہو گئے ہیں یہ اتر پدیس سرکار کی ایک بڑی اکلپ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے باقی جلے ہیں اس تمام ایسے جلوں میں ابھی تک کرونا وہاں پہنچ نہیں پایا ہے یہ سرکار کی کہیں میں کہیں اس لاک ڈاؤن سے اور جس طرح سے انہوں نے کھڑائی سے پالن کیا ہے اس کا یہ فائدہ ملا ہے اور جنج 52 سے 53 جنپدوں میں کرونا کے کیسز پائے گئے ہیں اور اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش گئی آج کے سمیہ میں اگر دیکھا جائے تو 32 جلے جو ہے اتر پدیس کے کرونا فری ہیں تو یہ سرکار کہیں نہ کہیں اس پر کانو کرنے کی کوشش کر رہی ہے 165 مریش جی کہو کر جا بھی چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ہیں 1226 کیس ان کے پاس ایکٹیو ہے جو مرتدر ہے ان کی سنکھیا ہے وہ تقریباً ایکیس ہے تو اگر ہم انہیں راجوں کا سے حقابلہ دیکھیں تو اتر پردیس نشید روح سے سارے کے اس کروڑ کا پردیس ہے یہاں کی جنتہ کی کل آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھنی آبادی ہے بڑا پردیس ہے اور اس میں سنکھیا کو اگر سیمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو نشید روح سے سرکار کا یہ بڑا پحل ہے اور سرکار اس میں کہیں نہ کہیں آنسک روح سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے ملکل بڑا صاحب جس طرح پشوپیش کی استیتی لگتار سواستہ میں حکمہ میں دیکھنوں کے مل رہی ہے ایک طرف بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ لاکڈاؤن کی استیتی کا پالن کرتے ہوئے جس طرح سے مریضوں کا پرکشن کیا جا رہا ہے اس میں وردی تو سامنے آئی رہی ہے لیکن استیتی نیان ترم ہے لیکن ایک طرف بات یہ بھی نکل کر سامنے جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ جو ٹیسٹنگ کٹیں ان کو منگائے جا رہے ہیں ان کا آنوں میں فیلال وقت لگ رہا ہے تو ابھی تک جو جانچ ہو رہی تھی کس آدھار پر ہو رہی تھی اور اگر ہو رہی تھی تو کس آدھار پر نیگیٹیو پاؤزیٹوی مریضوں کی پہچان کی جارہی تھی کہ صرف خانہ پورتی ہو رہی یا واقعی جانچ بھی ہو رہی ہے نہیں دیکھیں کمر یہ سوایب سے جانچ کر رہے ہیں لائب کی جو جانچ ہے وہ سب سے مطلب وہ بلکل اکوریٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اگر لائب کی جانچ ہے سوگر کا اگر ٹیسٹ آدمی کرتا ہے تو وہ کٹ سے کرتا ہے چھوٹی سکٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہی جانچ اگر لائب میں کرتا ہے تو وہ صحیح آتی ہے سوایب یعنی کی اندر کی جو لار ہے اور ناٹ اور گلے کی جو لار ہے اس لائب کے سوایب کو لے کے اور اس کی لائب میں جانچ کرتا ہے اس میں قریب 45 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے لیکن اس کی جو اکوریٹسی ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اترپدے سرکار تقریبا 32 سو سے زیادہ جانچے لگوٹ کر رہی ہے لیکن یہ کہیں کہیں اور پریاد ہے اس کے لئے اور بھی جانچ کرنے کی جدورت ہے کیونکہ جو ٹیسٹ کٹ کی بات اگر ہم کہیں تو یہ بلکل ساف ہو گیا ہے کہ چائنہ سے جو ٹیسٹ کٹ آئی تھی وہ پوری طرح سے پھیل ہو گئی ہے اور چائنہ نے جو دیا تھا اس کیٹ پر اب سرکار کو کوئی بھروسہ نہیں ہے ساڑھے اچھا 11,000 کٹ اترپدے سرکار کو کن سرکار نے دیا تھا یہ وہی چائنہ کیٹ ہے جو اترپدے سرکار نے دیا تھا تو اس چائنہ کیٹ پر ابھی بھروسہ نہیں ہے اب سیدھے طور پر لیپ کی سنکھیا لگتار بڑھائی جا رہی ہے کٹاوہ میں بھی لیپ کی سنکھیا بڑھائی گئی وہاں بھی ایک لیپ کیا گیا ہر روز کہیں نہ کہیں یو پی سی ایم یوگی آدیتنات ایک دو لیپ کو اب بیٹ کر کے اس کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں یہ لگتار کوشش ہو رہی ہے کہ ہم سوائب لے کے اور لیپ سے اس کی جانچ کریں کیونکہ لیپ کی جو جانچ ہوتی ہے وہ بالکل کریکٹ ہوتی ہے تو اس کوشش میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سنکھیا بہت کم ہے اگر اترپدے سرکار میں 10,000 جانچے اگر روز ہوتی ہیں تو نشت روپ سے ہم کافی کچھ جو ہے اس بیماری کے بارے میں کن لوگوں کو یہ لوگ اس سے پربابیت ہیں اس سنکرامت لوگ سے یہ جان سکتے ہیں لیکن سرکار ابھی اس سیما تک نہیں پہنچ پائی ہے جو چھمتا ہے کیونکہ اس کو کن سرکار کی کٹ کا انتجار تھا کٹ ملی اور کٹ سفر نہیں ہوئی کن سرکار نے کٹ پہ روک لگا دی ہے دو دن تک کوئی وہاں اس کٹ سے اب کوئی جانچ نہیں ہوگی چائنہ کا مال واپس بھیجا جا رہا ہے ان سے کم نے کسن کیا جا رہا ہے یہ تمام سمیں سے آئی ہے لیکن اب اتر پردیس سرکار وہ اپنے سنسادھن سے یہ جانچ کو آگے بڑھانی ہے اور وہ اتر پردیس سرکار اب کر رہی ہے اور جس طرح کی اسطحیتی کافی گمبیر ہوتی ہے تو پردیس میں دکھائی دی رہی تو اسی گمبیرتہ سے سرکار لگتار قدم بھی اٹھا دی دکھائی دی رہی ہے لیکن ان تمام پریسیتی بھی جس طرح دیکھا جائے تو راجنی تک تصویر بھی نکل کر زامنہ آ رہی ہے سمجھواتی پارٹی کے راستر ادھک شکلے شیادہ کو لے کر بات کی جائے تو ٹیسٹنگ کیٹ اور دوسری جہاچوں کو لے کر سرکار پر حملہور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس طرح کا ماحول بھی کہیں نہ کہیں بنتا دکھائی دے رہا اس سے لے کر کیا کہا جا سکتا ہے دیکھئے یہ راجنی تک بیکٹیوں کو تو سب سے پہلے اس سمجھ کوئی راجنیت نہیں کرنی چاہی جہاں ماناؤتا کہ اسطپ کا سوال ہے وہاں راجنیت بیمانی ہو جاتی ہے کیونکہ سبھی لوگوں کو چاہے بپک چھو بکشی تو کری جا رہا ہے اس کو کندہ سے کندہ ملا کے اب برطمان سرکار کی مدد کرنی چاہیے سائیو کرنا چاہیے اور ہر قدم اور ہر فیصلے کا جو صحیح ہے اس کا سمرتھن اور سائیو کرنا چاہیے مائعبتی نے سینے طور پر پردیش سرکار کی ہر گزوڑیوں کا جو اس سمیں ماناؤتا کو بچانے کے لیے لگی ہے جو اتر پردیش سرکار کر رہی ہے اس میں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ساتھ دیا ہے اور یوگی عادتنات کا سمرتھن دیا ہے انہوں نے اپنے ویڈھائکوں سے سیدھے طور پر ویڈھائک نیدی دینے کی اپیل کی تھی جس کو یوگی عادتنات نے ان کو خون کر کے دھنوار دیا تھا اکھلے سیادوں کو بھی اس سمیں سنیم سے کام لینا چاہیے جس طرح سے یوطر پردیش کے مقمنطری یوگی عادتنات کار کر رہے ہیں اس کار کرنے کی دسا میں ان کو ہر طرف سے سایوگ دینا چاہیے کیونکہ یہ اس سمیں راجمیت کا وشاہ نہیں ہے یہ وشاہ ہے لوگوں کی چاند بچانے کا سنکرامہ پروک سے لڑنے کا اور پوری طرح سے اس کو پچھانے کا تو راجمیت کرنے کے لیے بہت ساڑا سمیں پڑا ہے دو ہزار بائیس ہے دو ہزار چھوویس ہے لیکن پہلے ہم لوگوں کی چاند بچائیں کیونکہ اتر پتیش میں جو رہنے والا بیکٹی ہے وہ اکھلے سیادوں کا بھی ہے یوگی عادتنات کا بھی ہے ماہ اکتی کا بھی ہے اور کانگریس کا بھی ہے کیونکہ وہ ہر بیکٹی ہے جو روٹ لینے جائے گا اور نیشی طرح سے اگر کوئی سرکار کام کرتی ہے تو نیشی طرح سے اس کا سہیوگ دینا چاہیے اور یہ یہ بیشت بلکل اس سمیں بیانوازی کا نہیں ہے سرکار کے کاموں میں ان کے فیصلوں میں آگے بڑھ کر سہیوگ دینا چلے بلکل جڑنے کے لیے تمام بات کے لیے بڑھ جی آپ کا شکریہ تو جس طرح دیکھا جائے سرکار اور لگتار جو پردیش میں کورونا کی لڑائی لڑتی دکھائی دے رہی ہے اور سمیں سمیں پر دیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کے کر ان کو نردیش بھی دیتی نظر آ رہی ہے فرحال جس طرح دیکھا جائے کہیں نہ کہیں سیاسی ماحول بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ویپکش کی طرف سے لیکن بار بار یہی کہا جا رہا ہے یہی اپل سب سے کی جا رہے کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے سیاسی چشمے سے اس ساری پردیشتی کو نہیں دیکھنا چاہیے ایک جھٹ ہو کر اس لڑائی کو لڑنا ہے تب بھی اس کو ہرائے جا سکے گا ہم لوگا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کریں گے اگلی بڑی خبر کا جو کی مدھی پردیش سے ہے کورونا سنکٹ ہونے کے باوجود بھی مدھی پردیشی سرکار نے انداتاؤں کے پکش میں کئی فیصلے لیے ہیں سنکٹ کے اس گھڑی میں کسان پریشان نہ ہو اور اپنی اوبج کے سہی دام مل سکیں اس کے لیے سرکار سمرتن مولی پر کسانوں کی فصل خرید رہی ہے پردی دن ایکلاک کسانوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے خریداری کیندر میں بلائی جا رہا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے موسیقی